السلام علیکم امید تمام ارمد دوستہ حباب خیریت سوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کس طرح سے آپ اپنے قیمتی تحریری ڈیٹا کو محفوظ کر سکتے ہیں اس کو بہترین طریقے سے مینج کر سکتے ہیں بینہ ٹائم زائے کے چلتے ہیں آج کس ویڈیو کے طرف اگر یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرے اور آپ کے ریسرچ اور علم کے سفر کو آسان بنائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جی تو ناظرین ہم آج چلتے ہیں اس ایپ کے بہترین فیچر کی طرف اسکندر سب سے بہترین فیچر تو ایک یہ ہے کہ آپ کسی بھی تحریر کو پی ڈی ایف میں تک کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں کسی بھی ایک یا ایک سے زیادہ تحریروں کو لوگ لگا سکتے ہیں ان کے پاسورٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں اور پوری ایپ کو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے فون میں فنگر لوگ کا آپشن موجود ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر سرچ کی ایسی بہترین اپشن ہے کہ اگر آپ کے پاس پانچ سو ہزار دو ہزار جتنی بھی آپ کے پاس تحریریں ہیں اور آپ اس میں سے کسی ایک لفظ کو سرچ کرتے تو جس تحریر کے اندر بھی وہ لفظ ہوں گے وہ تمام کے تمام تحریریں آپ کے سامنے نظرانہ شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ آپ اس میں فانٹ وغیرہ ڈیزائن رنگ کلر وغیرہ جتنی جو چیزیں ہیں وہ تحریر کے حوالے سے وہ آپ کے تمام اپشن یہاں پر اویلیبل ہیں اس کے علاوہ آپ کسی پیرا گرافت کا ڈریکٹ پرنٹ لینے کی اپشن بھی اس کے اندر موجود ہے اس میں ایک بہترین فیچر ہوئے کہ آپ ریڈنگ موڈ کے اندر بھی اس کو اپشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی ضروری تحریر کو پن کرنے کی اپشن ہے اس کے علاوہ آپ تحریروں کو شورٹ یا ترتیب دینے کی بھی کافی اپشن ہے اور اس کے اندر جو بہت اچھا فیچر ہوئی کہ آپ مختلف تحریروں کی مختلف آپ اس میں فولٹر بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کسی ایک ٹوپک کے ریلیٹیڈ کچھ فولٹر بنا لیں دوسرے کے لئے یعنی کہ آپ کو جو بھی آپ کا ٹوپک ہے جس کو پر آپ ریسیچ کر رہے ہیں معلومات کو جمع کر رہے ہیں تو فولٹر کے اندر آپ ان کو جمع کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا ایک اہم بڑا فیچر یہ ہے کہ آپ غلطی سے اگر آپ کی تحریر ڈلیٹ ہو جاتی تو آپ اس کو دوبارہ سے انڈر کر سکتے ہیں یعنی اس کو دوبارہ سے آپ اپنی گیلٹک کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی تحریروں کو آپ کسی بھی صورت کے اندر اپنے گوگل ڈرائیو کے اندر اور جس جگہ پر بھی آپ ان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں یہ اپشن بھی آپ کو یہاں پر اویلیبل مل جائے گا تو ابھی آپ کے سامنے اپ کو اپن کرنے لگا ہوں تاکہ ہم تھوڑا اس کا اور ڈیو دیکھ لیں تو آپ کے سامنے یہ والا اس کو اپشن آ جائے گا فرحال میں نے اس کو اپن کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کا نام نوٹ کا لینا جی کیپ مائی نوٹ کے نام سے تو آپ نے اس کو جمع کو اپشن اپر آنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے نوٹس کا سب سے پہلا اپشن ہے کہ آپ سمپل آپ آئیں گے یہاں پر اپنا ٹائٹل لکھیں گے تو بھی جو بھی عنوان کے تحت آپ اس تحریر کو لکھنا جاتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ سمپل اس کو لکھیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر آئیں گے تو چیک لسٹ کا آپ کو اپشن ہے یعنی جو ٹوڈو لسٹ ہم بناتے ہیں کہ کون سے کام آجاز کرنے ہیں تو ان کو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ان کی آپ کیٹرگری بنا سکتے ہیں یہ بھی اس کے اندر ایک بڑا اچھا فیچر ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر ہینڈ رائٹنگ کے ذریعے یعنی اگر آپ اپنی بلکل اپنی فنگر اپ سے آپ کو کوئی نہ کچھ سمپلی تحریر لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک اس کے اندر اچھا ایک فیچر ہے اس کے علاوہ اس کے اندر واائس ریکارڈنگ کا آپشن موجود ہے کہ آپ اگر کوئی اپنی معلومات کو وایس اس کے اندر اس کنڈر جمع کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آتے ہیں فالڈر کا آپشن یہ اس کا بہت اچھا فیلڈ ہے اس کا بہت اچھا یعنی اس کا اندر یہ ایک فنکشن انہوں نے رکھا ہے تو آپ یہاں پر آئیں گے تو میں نے اب یہاں پر جسے مختلف قسم کے یہاں پر فولڈر وغیرہ بنائے ہوئے تو جو میری معلومات ہوں گی جس کیٹیگری کے ریلیٹیڈ ہوں گی وہ ان کو میں وہاں پر ان کو جمع کر سکتا ہوں اس کے لئے آپ اس کی سیٹنگ میں آئیں گے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اس کے کافی آپشن نظر آ جائیں گے جہاں سے ہم اس کو نائٹ موڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم کلر کی طرف آتے ہیں تو ہم آپ کسی بھی کلر کے اندر اس ایپ کا چینج یعنی جتنا اس کو اوورویو سارا چینج کر سکتے ہیں باقی ہم ٹیسٹ کا جو کلر ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فاؤنٹ سائز وغیرہ جتنی جو چیزیں آگے اس کی نیچے آجاتے ہیں آپ لوگ دا ایپ آپ اس کے اندر پین لوگ لگانا چاہتے ہیں پاسور لگانا چاہتے ہیں فنگر پرینٹ کو جو بھی آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہ بہرحال اس کی چند خصوصیات تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کروں اور اس کے نصب سے اچھی چیز یہی ہے کہ آپ کسی بھی تحریر کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے تمام ڈیٹا کو اپنے گوگل ڈرائیو پر محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے وقت کے اندر بھی اگر کچھ چیزیں آپ کی ضائع ہو جائیں تو آپ ان کو ایزی لی ان کو واپس لے سکتے ہیں اور لیکن جاتے ہوئے ایک ٹپس آپ لازمی یاد رکھیں کہ میں پرسنلی طور پر اسے ایک ایپ کو پر انحصار نہیں کرتا نیرا ذات تریقہ یہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا جتنا ڈیٹا اس کو ٹیلی گرام پر اس کو خاص طور پر اس کو اپلوڈ کر دوں تو میں نے یہاں پر یہ جتنے میرے آپ کو یہ پہلے جو تین یہاں پر ایک گروپ وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ کسی کا اس کے اندر کوئی یعنی حصہ نہیں ہے یہ صرف میرے ذاتی اپنی ریسرچ کے لیے رکھے ہوئے ہیں جو میری معلومات اس کیٹیگری کے ریلیٹری ہوتی ہیں ان کو میں یہاں پر پٹ کر دیتا ہوں تاکہ آنے والے وقت کے اندر سب سے بڑا اس کا ٹیلی گرام کا فائدہ یہی ہے کہ اس کے اندر آپ انلیمیٹیٹڈ ڈیٹا رکھ سکتے ہیں اور آپ کو ضائع ہونے کے اتنا در خلشہ نہیں ہوتا دوسرا کام میں یہ کرتا ہوں جو پورے وقت کے اندر ہمیں اچھی تحریریں ملتی ہیں بس اوقات بہت اچھی کوئی نولیج بھری کوئی انفورمیشن مل جاتی ہے سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں اس کو کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد سمپل آتے ہیں اپنے موبائل کے اندر موبائل کے اندر بھی ہم نے یہاں پر اپنی یہ دو خاص طور پر اپنے لیے بنائے ہوں جو چیزیں آج ہم نے کام کرنا ہے یا جو بھی معلومات آج ملی ہیں وہ اس کے اندر رکھ دے جائیں اور اگر کوئی بہت خاص چیزیں یعنی جو آپ کو لانٹرم فائدہ دے گی تو آپ اپنے کسی بھی نام سے آپ رکھ لیں تو یہ کشکول کے نام سے ہم نے ایک اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہوا ہے ایک گروپ وغیرہ تو اس کے اندر بھی آپ بے شمار جو چیزیں اپنی یہاں پر رکھ دیتے ہیں تاکہ آنے والے وقت کے اندر بھی آپ کے تمام چیزیں کام آتی رہیں اور ایک ٹپ اور دیتا چلوں آپ کو کہ آپ میں اس کے اندر ذاتی طور پر اپنے دو تین نمبر اپنی میں استعمال کر رہا ہوں جن کو میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہوا ہے کہ بس اوقات اگر ایک وٹس اپ کا ڈیٹا ہمارا کریش ہو جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے تو دوسرے وٹس اپ سے ہم اپنے تمام ڈیٹا کو ایزی لی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اپنے زائے ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اگر آپ کا بہت زیادہ کیمٹی ڈیٹا تو پھر اس کے لئے ہم سیمپل اس کو یہی کرتے ہیں کہ ہم اس کو سیمپل پھر گوگل پر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں چاہے وہ پھر اگر ویڈیو کے شکل میں ہیں یا تو پھر اس کو ہم گوگل ڈرائیو پر اور اگر ویڈیو کے شکل میں نہیں ہے تو پھر اس کو ہم سیمپل گوگل ڈک کے ذریعے اس کو محفوظ کر دیتے ہیں تو بہرحال آپ بھی اپنے کمنٹ سے باہر میں اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی ڈڈا کو کس طرح سے محفوظ کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو کچھ میں کچھ آپ کے لئے ہلفل ثابت ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ